بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے ونٹر سپیشل میں گاجر کی کھیر کی ریسیپی جو ایک دم آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ٹیسٹی اور ڈیلیشیز بن کے تیار ہوتی ہے آپ اسے جھٹ سے بنا سکتے ہیں کبھی بھی کوئی آپ کے گھر میں گیسٹ آرہا تو ان سردیوں میں آپ کی گاجر کی کھیر ضرور بنایں اور اپنے لیے بھی جب بھی آپ کا دل کریں آپ اسے تیار کر سکتے ہیں کیونکہ ایک دم آسان اور بہت ہی مزیدہ ڈیسٹ ہے سردیوں کا تو آئیے اس ٹیسٹی اور بہت ہی ہیلتی کھیر کی ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں ریسیپی پسند آئے تو اسے ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں فن ٹائم جوہل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپی اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو یہاں اسے بھانے کے لیے سب سے پہلے ہم مکھانے فرائی کریں گے تو یہاں پہ دو کپ تقریبا ہم نے مکھانے لیا ہے اور ایک سے دو ٹیول سپون گھی ڈال کے ہم اس کو کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں گے قریب پاسے چھے منٹ لگ جائیں گے لگتار میڈیا مکھانے ہم نے فرائی کر کے سیپریٹ کر لیا ہے یہاں پہ پندر سے بیس کاجو بہترہ سے بیس بادام کو لے کے انہیں بھی ہلکا سا ہم نے روش کر لیا اسے بھی سپریٹ کر لیا اب ایک چمجھ گھی میں ہم نے دو تین لونگ دو تین ہر علاچی ڈال کے فلیور آنے تک کچھ سیکنڈ رکھا اب اس میں ہم نے قریب دو سے ڈھائی لیٹر دودھ اس کڑھائی میں ایٹ کر لیں گے اور پھر دودھ کو اچھا سا بوائل آنے کا ویٹ کریں گے تو دودھ میں دیکھئے اچھا سا بوائل آ گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے تین بڑے سائز کی لال والی گاجر لیے اور اسے گریٹر میں گریٹ کر لیا ہے جو کی موٹے سائز طرف سے گریٹ کرنا ہے بہت بارک نہیں کرنا ہے یہ تین بڑی سائز کی گاجریں ہیں یہ ہم نے گریٹ کر کے دودھ میں ایٹ کر دیں گے دودھ میں بوائل آ چکا ہے دوبارہ سے ہیٹ بڑھا کے لگتا چلاتے ہوئے دودھ میں دوبارہ سے بوائل آنے کا ایک ویٹ کریں گے تو یہاں پہ آدھا کب مکھانا ہم نے کرش کر لیا یہ ڈال دیا اندر زائکی کے لیے باقی اوپر سے ہم تھوڑی سی کٹنگ کر کے کورکورا گرنش کریں گے جو کی بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گاجروں میں بوائل آ جانے کے بعد ہیٹ کو لوٹو میڈیم کر کے ہم نے پانس سے سات منٹ پکا لیا ہے اور گاجریں یہاں پہ سوفٹ ہو رہی ہیں ہم پیسے ہوئے چاول کو ایٹ کریں گے تو ہم نے آدھے سے پون کب تک قریب سو سے ڈیڑھ سو گرام تک چاول لیا تھا کچھا چاول جسے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگا دیا تھا واش کر کے اس کے بعد تھوڑے سے پانی کے ساتھ ہم نے گرینڈر جار میں اس کو پیس لیا ہے تو یہ بہت آسان ہے جیسا پروسس ہوتا ہے اس لیے ہم نے اسے دکھایا نہیں ہے اور لگتار چلاتے ہوئے چاولوں کو ایٹ کرنا ہے تاکہ بلکل بھی لمس نہ بنے اور جب تک چاول دوبارہ سے ایک بوائل نہیں آ جائے اور بڑا سا پانس منٹ پکنے جاتا تب تک ہمیں اس طرح سے چمچ کو اسٹر کرتے جانا ہے کیونکہ کچھے چاول کے ساتھ کھیر میں لمس بن جانے کا ڈر ہوتا ہے تو چار سے پانس منٹ لگتا چلاتے ہوئے ہم نے کھیر کو پکا لیا ہے اب اس میں لمس بننے کا ڈر نہیں ہے اب اس کو ہم تھوڑے در اور پکائیں گے لیکن ساتھی ہم اس میں تھوڑے سے کاجو بادام کٹے ہوئے اندر ڈال دیں گے باقی گانیشنگ کے لیے ہم نے بچا لیا ہے اور لوٹو میڈیوم ہیٹ پہ دس منٹ ہم اسے اور پکا لیں گے تو جتنا یہ پکتی ہے دیمی دیمی آج پہ اتنے اس میں ذائقہ اچھا آتا ہے اور اب اس میں دیکھئے علاچی پورڈر ہم نے ایڈ کر دیا تس منٹ ہم نے پکا لیا اور علاچی پورڈر ایڈ کر دیا اور دیکھئے کتنی اچھی اب اسے یہ ریچ اور بلکل گھاڑی سی نظر آ رہی ہے بہت ٹیسٹی یہ بنتی ہے یہ کھیر آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں بنایا ہے تو ضرور ٹرائی کریں تو اب یہاں پہ ہم اس میں شگر ایڈ کر رہے ہیں تو تقریباً ایک کپ سے سوا کپ ہم اس میں شگر ایڈ کر رہے ہیں تو دو سو سے دائی سو گرام تک کی آپ اپنے پسند اور زائقے کی حساب سے ایڈ کیجئے گا ٹیسٹ کر کے جتنی کھاتے ہیں اور اب شگر ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے اسے پانچ سے چھ منٹ پکا لیں گے تاکہ یہ شگر اچھی سے پک جائے اور شگر ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے تھوڑی سی پتی ہو جاتی ہے تو دوبارہ سے یہ تھوڑی سی اور رچ اور گاڑی سی ہو جائے کنڈاری کو اس طرح سے کلین کرتے جائیں گے اس میں بہت اچھا سا زائقہ رہتا ہے یہ بلکل چپک ہے نہ رہ جائے سائیڈوں سے اس طرح سے صاف کرتے ہوئے ہم اسے پکائیں گے تو بس ہماری بہت ہی لا جواب بہت ہی زائقے دار ہیلدی اور ٹیسٹی گاجر کی کھیر بن کے تیار ہے اس میں ڈرائی فورز آپ اپنے پسند اور چوئیس کے ساتھ سے اندر بھی بہت سارا ایٹ کر سکتے ہیں اوپر بھی دو جل جائے جو پسند ہے آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو آئیے سرو کرتے ہیں کھیر کو اور دکھاتے ہیں آپ کو اور اب اس سے بہت ہی لا جواب مزیدار ٹیسٹی ہیلدی گاجر کی کھیر کو اور بھی مزیدار بنانے کے لیے فرائی مکھانے کے چھوٹے چکڑے اور کاجو بادام کے سلائس اور کشمس کے ساتھ اسے گانش کریں گے اور اب یہ پوری طرح سے گرمہ گرم انجوائے کرنے کے لیے ریڈی ہے آپ اسے گرم ہی انجوائے کیجئے سردیوں میں تو ضرور بنائیں اور فیڈبیک دینا بلکل مینہ بھولیں ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں چہر میں پہلی بار آیا ہے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ریسپی پس کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہت اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ